محبت انسان کو رب تک لے جاتی ہے مل جائے تب بھی نہ ملے تب بھی لوگوں کا کام تو باتے کرنا ہے کسی انسان کی عزت لوگوں کی زبانوں سے نہیں بندی ہوتی کہ زبان کھولیں گے اور عزت گر جائے گی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے ہر انسان کی عزت وہ نہ چاہے تو کوئی رسوات نہیں کر سکتا ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب اللہ کسی بندے سے پھلائی چاہتا ہے تو اس کو اپنے نفس کے عیب دکھا دیتا ہے انسان جس کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ آسانی ہوتی ہے انسان جس کو سزا سمجھ رہا ہوتا ہے در حقیقت وہ عطا ہوتی ہے بس وقت کو کچھ وقت دینا ہوتا ہے پھر پتا چلتا ہے کوئی دیر دیر تھی ہی نہیں جو دیر تھی وہ تو سراسر خیر تھی انسان کی طاقت اور بسات صرف اتنی ہے کہ وہ سانس لینے پر بھی اللہ کی مرضی کا محتاج ہے اللہ سے انسان کا قریب ترین رشدہ آسووں کا ہے انسان کو اللہ تب یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو خرز کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو اللہ نے انسان کے ہاتھ میں نیت اور کوشش رکھی ہے کامیابی وہ خود دیتا ہے انسان کے شکر کرنے پر اللہ نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے اور مزید نوازتا ہے لہٰذا شکوے سے شکر کرنا بہتر ہے فائدہ اللہ کی طرف سے ہے اور نقصان انسان کے اپنی ہی بدعمالی کی وجہ سے ہوتا ہے تین چیزیں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے اپنے عمال کو زیادہ سمجھنا اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا موسیقی موسیقی موسیقی